کراچی شہرشاہ لیبر اسکوائر رشید آباد میں جماعت اسلامی کے نامزد چیئرمین سعید احمد چوہان کی جانب سے کارنر میٹنگ میں جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نئیم الرحمان نے خطاب کیا اور اگر پانی کا منصفانہ نظام بن جائے تو ان حالات میں بھی چار پانچ دن میں سب چگہ پانی آ سکتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ منصفانہ نظام بنائے اور پانی کا پڑا منصوبہ مکمل کرے آخری پانی کا منصوبہ نحمد اللہ خان صاحب نے بنایا تھا اور نامزد امیدواروں اور علاقہ مقین نے وینس ایش ڈی سے بات کرتے ہوئے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نئیم اور احمان صاحب نئیمت اللہ صاحب کے نقشے قدم پر چلیں گے بلکہ ان سے بہتر چلیں گے کیونکہ اس ٹیم کے حالات کچھ اور تھے اس ٹیم کراچی کھندر تھا لیکن اتنا نہیں تھا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اس ٹیم بہت بری حالت ہے سیوریج کا نظام تباہ برباد ہے پانی کی اوپر سیسدوری ہے یہاں پہ عوام کے پاس پانی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا حساب آپ دیکھ لیں اوور بلنگ غریب آدی پسا ہوا ہے حافظ نئیم اور احمان ہمارے میرے کراچی انشاءاللہ شیر کراچی اور ان کی ٹیم جو ہمارے یوسی فائیو کے چیئرمن کینیڈیٹ انشاءاللہ سید احمد چوہان صاحب جو کہ ایماندار دیانہ دار و خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والی شخصیت ہیں وہ الحمدللہ پہلے بھی دو دفعہ یہاں سے آزاد کونسٹرم منتخب ہوتے رہے اور انہوں نے اپنے علاقے کی دن راب خدمت کیے انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم پانی کا مسئلہ کریں گے اپنے لیبر سکیر کا شیرشاہ یوسی کا اور اس کے بعد ہمارے جو سب سے بڑا چیلنج ہے صفائی کے معاملے شیرشاہ کے دو وارڈ ہمارے انتہائی ہستہ حالت بڑے ہوئے اس بارش میں جو لوگ کہہ رہے تھے ہمارے بار فنڈ ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم انشاءاللہ منتخب ہونے کا سب سے پہلے صحت و صفائی کا کام لازمی کریں کراچی کی موجودہ صورتحال دیکھتو ہوئے ایک باسلہیت سٹی نازم کی ضرورت ہے سفراز علی وینس ایجڈی کراچی